بسم اللہ الرحمن الرحیم سبیل زبیر ٹیک سولا سورف چینل کی جنب سے آپ کو ویلکم کرتا ہوں سی ایس فائیو زیرو فور سوفٹر انجیننگ ونس مسٹر سپرنگ ٹوانٹی ٹوانٹی تری یہ ایک پرفیکٹ سلوشن ہے پرفیکٹ اس سینس میں ہوتا ہے کہ جو ریکوارمنٹ ہوتے ہیں اس کو فلفل کیا جاتا ہے ہنڈر پرسینٹ ریکوارمنٹ فلفل کی ہے میں نے اس کے اندر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل سبسکرائب کرلیں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا یہ سائنمنٹ مس ویزیو میں بنانی تھی اس کا لنک بھی سر نے دیا ہوا اور مسٹ ہے یہ آپ نے مس ویزیو میں ہی بنائیں یہ ایک اور ٹول سر نے دیا ہے تو اس کے اندر آپ نے یہ سائنمنٹ بنانی لکھی ہوئی ہے سائنمنٹ کے اندر میں آپ کو ایکسپلین کروں گا تاکہ آپ کو سمجھ بھی آ جائے آپ کے CS619 کے اندر بھی یہ ریکوارمنٹ آپ نے انزرٹ کرنی ہوتی ہیں اچھا یہ جو آپ کو پڑھنا ہے یہاں سے وہ یہاں سے آپ نے شروع کرنا ہے ایکچولی باقی تو کنٹیکسٹ ہے اچھا یہاں پہ آپ دے کیر منجمنٹ سسٹم کیا ہوتا ہے جہاں پہ وہ جو ورکنگ وومنز ہوتی ہیں وہ اپنے بچے جہاں پہ چھوڑ دیتے ہیں اور ڈراب کرتے ہیں تاکہ جہاں سارا دن ان کی دیکھوال ہو سکے اس کو ہم دے کیر منجمنٹ سسٹم کہہ رہے ہیں اب کوسٹن میں آنی یہ ہے کہ ہمیں اچھی طرح سے اس کو سمجھنا ہے وہ اس کو پڑھنے کی وجہ ہے میں اس کو سمجھا دیتا ہوں الفاظ میں ہی سمجھا دے تو آپ اس کو پڑھ بھی لیجئے گا آپ کے سامنے ہیں ڈے کیر منجمنٹ سسٹم میں ایک ایڈمن ہے پیرنٹ ہیں چلڈرن ہیں اور بیبی سسٹر ہیں بیبی سسٹرز جو کہ چلڈرن کی حفاظت کریں گی ان کے ساتھ انگیج ہوں گی اب سارا ریکارڈ منج کرنا ہے مطلب پیرنٹ کا چلڈرن کا بیبی سسٹرز کا کمپلینٹس کا یہ ایڈمن کا کام ہے پیرنٹ کیا کر سکتے ہیں پیرنٹ اپنے چالڈ کو ریجسٹر کر سکتے ہیں ویو کر سکتے ہیں ٹریک کر سکتے ہیں ان کا ریکارڈ چیک کر سکتے ہیں بیبی سسٹرز جو وہاں پہ ہیں ان کے بارے میں انفرمیشن لے سکتے ہیں تو یہ کام ہے پیرنٹ کا اس کو مدن نظر رکھتے ہو جو ابھی میں نے آپ کو چیزیں سمجھائی ہیں آپ نے فنکشنل ریکارمنٹ لکھنی تھی وہ دیکھ لیتے ہیں ڈے کیر منجمنٹ سسٹرز مل میک ایزی praiste creative record brد و مسکتے ہیں hi ڈے کیر پیرنٹ ڈے کیرپرنٹ ڈے کابچے ہیں sun ڈے کیرپرنٹ ڈ También، ، ڈیمے ڈیمے ڈیم can resolve and notify parent complaint the parent has to create sign up registration, parent can log in log out, parent can register is our child the parent will pay monthly fee online and they can view baby sister profile assigned to their child the parent should be able to send request complaint to admin support in case of any issue and they will be able to view complaint status pending in process resolved اس کے بعد باقی یہ جتنا بھی لکھاؤنا یہ ساری کی ساری non-functional requirement آتی ہیں اس کے اندر questioner میں کیا دیا گیا تھا read the above case study carefully and identify five functional requirement for parent module for online day care management system functional requirement میں نے لکھی یہ جی admin can add, update and delete record of children admin can add, update and delete record of parent یہاں پہ آپ بی بی سیسٹر بھی add کر سکتے ہیں unique کرنے کے لئے admin can resolve and notify parent complaint the parent has to create a sign up registration parent can log in log out parent can register is our children یہ میں نے تین چار کٹھی کر کے بھی لکھ دی ہیں کافی ساری لکھ دی ہیں میں نے آپ اس میں سے پانچ جو آپ کو چھے لکھ دی ہیں اچھی مطلب ساری اچھی ہیں ساری requirement functional نہیں ہے آپ نے اس میں سے اٹھا لینی ہے the parent the parent can pay the monthly fee online the parent can view the baby sister profile aside to their child the parent can send a request complaint to admin the system will provide access to the parent to track children provide educate information about children and register children both new and attending میں نے پہلا question solve کر دیا یہ میں نے آٹھ نو لکھ دی ہیں آپ کو آپ اس میں سے کوئی پانچ لے لیں گے question 2 تھا جیسے آپ کو سنریو سمجھا چکا ہوں ایک ایڈمن ہے parent ہے parent نے اپنے بچے وہاں پہ register کروانے ہیں اور وہ baby sisters کا view دیکھ سکتا ہے profile view کر سکتا ہے ایڈمن نے سب کا record maintain کرنا ہے children کا parent کا baby sister کا اور complaints کا اسی کو مندنز رکھتے ہوئے میں نے کیا کیا use case diagram بنا دی ہے most answer نے کہا وہ مس ویزیو اور start uml کے اندر آپ نے بنانی ہے تو میں نے یہ diagram مس ویزیو کے اندر بنائی ہے تو link وہاں پہ given ہے وہاں سے آپ لے سکتے ہیں یہ ہے ڈی آن لائن day care management system یہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں آپ کو سمجھا جائے گی آپ بنا لیں گے سانی سے دو ہمارے پاس module تھے ایک ایڈمن اور ایک parent admin کیا کر سکتا ہے login ہو سکتا ہے اچھا جی پہلے parent دیکھ لیں parent کیا کر سکتا ہے sign up ہوتا ہے پھر وہ login ہوتا ہے اگر کوئی error آیا تو اس کو بتا دیا جائے گا اس کا user name password verify ہوتا ہے admin اور parent دونوں log out ہو سکتے ہیں parent کیا کرتا ہے keep and track children view services register child pay monthly fees view profile baby sisters make complaint اور view status یہ parent کا کام ہے جو وہ کر سکتا admin کیا کر سکتا ہے update profile اپنا کر سکتا ہے accept reject registration کر سکتا ہے register children کر سکتا ہے register baby sisters کر سکتا ہے manage record of children manage record of parent resolve parent complaint manage pages یہ وہ سارے کام ہیں جو admin کر سکتا ہے اس میں سے اگر کچھ رہ گیا ہو تو آپ پیڈ کر لیجئے گا میرے ساتھ سے تو اس میں سے کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو میں نے چھوڑ دی ہو آپ میں اس کو آپ ترکہ کر کیا ہوتا وہ بھی سمجھ لیں ترکہ کر یہ ہوتا ہے کہ آپ ادھر سے پڑھتے جائیں اور یہ باتیں ذہن شن کرتے جائیں یہ جو دی ہوئی ہوتی ہے اور اس کے مطابق اس کو resolve کرتے چلے جائیں یہ لیں جی ایک بار میں پھر سے آپ کو view دکھا دوں اس کا آن لائن ڈیک ایر یہ بانڈری ہے میں آپ کو ویزیو پہ بھی جا کے ایک بار دکھا دیتا ہوں کہ آپ نے کیسے بنانا ہے جب آپ ایم ایس ویزیو یہ ایم ایس ویزیو ڈانلوڈ کر لیں بہت 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 سوفٹر ہے آپ کی ہر اسائنمنٹ میں آپ کے کام آئے گا یہ 304 میں یہ کام آتا ہے 403 میں یہ کام آتا ہے 504 میں کام آتا ہے 605 میں کام آتا ہے 619 فائنل ڈیئر پروڈیکٹ میں اس نے کام آنا ہے یہ بڑا بہترین سوفٹر ہے اسے ڈانلوڈ کر لیں انسٹال کر لیں اور اس کے اوپر آپ نے یہ بنانا ہے اسائنمنٹ کو یہاں پہ دیکھیں اسے بانڈری وال کہتے ہیں ایک میں نیا پیج لیتا ہوں اسے بانڈری بولتے ہیں اس کو آپ نے ڈریک کرنا اور سارا کام اس کے اندر آپ نے کرنا ہے سارا کام اس کے اندر آپ نے کرنا یہاں سے ایکٹر پکڑیں گے یہاں پہ رکھ دیں گے ڈبل کلک کریں گے یہ آپ کو لکھنے دے گا مطلب ایڈمنٹ پیرنٹ جو بھی آپ کو لکھنا ہے یہ use case ہے یہاں سے پکڑیں اس کو یہاں پہ رکھ دیں جیسے آپ کو یہ اچھا لگ رہا ہو ویسا اس کو بنا لیں اور ڈبل کلک کریں گے تو یہ آپ کو لکھنے دے گا اچھا اس کے بعد یہ ہو گیا اس کے بعد یہ ہے جی آپ کا انکلوڈ بغیرہ اگر آپ نے کہیں لگانا ہو تو جیسے میں نے لگایا ہوا دیکھ لیجئے گا کہاں پہ انکلوڈ کیا اور میں نے کہاں پہ ایکسٹینڈ کیا یہ نارمل اسوسییشن ہے اگر آپ نے سمپل بہت ساری جگہ پر سمپل اسوسییشن ہی چل رہی ہوتی ہے آپ پکڑیں گے اور ایسے لگا دیں گے ایک اور ایکٹر لیا وہ پھایا یہاں پہ رکھ دیا یہ دیکھیں تو اس طرح سے آپ کام کر سکتے ہیں ایم ایس ویڈیو کے اندر اور یہ میں نے آپ کو بنا کے دکھا دیا اچھا آپ کو اگر فائنل یہ پروجیکٹ میں ہیلپ ریکوائیڈ ہو آپ کو ایلم ایس ہینڈلنگ ریکوائیڈ ہو مطلب لوگ نہیں کر سکتے بیزی ہوتے ہیں تو آپ اس سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں یہ ورس ایپ آنلی نمبر میں نے آپ کو دے دیا ہے یہاں سے اس نمبر کے ذریعے مجھ سے کنٹیکٹ کر لیں تمام سی سبجیکٹ کی اسائنمنٹ کوئی جی ڈی بی سی ایس فائب نائنٹین پروجیکٹ جو ٹوئیئر پروگرام وہ لوگ ہوتا ہے اور اس کے بعد سی ایس سکس نائنٹین فائنل لیئر پروجیکٹ ایس آر ایس ڈیزائن ٹیسٹ فائنل رپورٹ فائنل پریزنٹیشن اور فائنل اپلیکیشن ایج ان ایویرٹنگ ویڈر ٹیٹوڈیلز میں آپ کو بھوں گا یہ تو آپ کنٹیکٹ کر سکتے ہیں مجھ سے اگر اسائنمنٹ پسند آئی ہو ویڈیو اچھی لگی ہو تو پریز سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کریں تینکیو ویڈیو مچ بیسٹ اف لک اللہ حافظ